اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ سٹارز پانچک کے موسیس دوستو میں ہوں محمد حمید اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو بقائدگی سے آپ تک پہنچتی رہے چھے جہنمی عورتیں چھے عورتوں کے گناہ اور ان پر نازل عذاب الہی کو بیان فرمایا ہے یہ حدیث بہت اہم باتوں پر مشتمل ہے اس حدیث کو حافظ شمس الدین رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب القبائب میں نقل فرمایا ہے اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہی ہیں اور آپ پر گریہ تاری ہے جب میں نے آپ کی یہ حالت دیکھی تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو آپ کو کس چیز نے رولایا ہے اور کس بنا پر آپ اتنا رو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا میں نے شبہ مراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں دیکھا اور ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اتنا شدید ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ گیا محترم خواتین سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت پر اتنی شفقت ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے مثلاً ایک انتہائی مہربان اور شفیق ماں جو اپنی اولاد پر اپنی جان قربان کر دینے والی ہو اگر وہ ماں اپنی اولاد کو جیل کے اندر سخت قسم کی سزائے سیعتے ہوئے دیکھ لے تو یقیناً اس ماں کا قلیجہ موں کو آ جائے گا اور ان سزاؤں کو دیکھ کر یقیناً ماں باپ رو پڑیں گے اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور محبت تو ساری دنیا کی ماں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے اپنی امت کی عورتوں کو ہولناک عذاب میں پایا اس کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے کہ میری امت کی عورتوں پر اس طرح کا ہولناک عذاب ہوگا اس کے بعد حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس کس طرح کے عذاب میں مبتلا دیکھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے ایک تو کچھ جہنم کے اندر ہونا بزاتے اتنا ہولناک عذاب ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے آمین اور پھر بالوں کے بل لٹکانا یہ انتہائی تکلیف دے سزا ہے اور پھر دماغ کا پکنا یہ تیسری سزا ہے پھر فرمایا میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے سامین آپ اندازہ کریں کہ کسی کی زبان کو کھینچ کر نکال کر اس کے ذریعے اس کے جسم کو لٹکایا جائے اس میں کتنی زیادہ تکلیف ہے اگر ایک ہاتھ کے ذریعے بھی کسی کو لٹکا دیا جائے تو وہ بھی اس کے لئے موت سے بدتر ہے زبان تو بہت نازک چیز ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے فرمایا تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہے چوتھی عورت کو میں نے اس طرح دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پشانی سے بندے ہوئے ہیں پانچمی عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ کھنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدے کی طرح ہے مگر حقیقت میں وہ عورت ہے اور سامپ بچھو اس کو ڈس رہے ہیں چھٹی عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے موں کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پخانے کے راستے سے آگ نکل رہی ہے اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے کرز اس کو مار رہے ہیں اس طرح چھے عورتوں کو ہونے والے عذاب کی تفصیل حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ارض کیا اببا جان ان عورتوں پر عذاب ان کے کون سے عمال کی وجہ سے ہو رہا تھا ان کے کون سے ایسے عمال تھے جن پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہولناک اور دردناک عذاب میں مبدلہ دیکھا اس کے جواب میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکے دیکھا اور جس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا وہ عورت نہ محرم مردوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھپاتی تھی محترم سامائن اب اگر ہم اپنے گردوں پیش جائزہ لیں تو ہمیں یہ گناہ عام ہوتا نظر آتا ہے حالانکہ خواتین کے لئے حکم یہ ہے کہ سر کے بال ان کے سطر کا حصہ ہے کیونکہ عورت کا سارا جسم سر سے لے کر پاؤں تک سوائے مو کے اور دونوں ہتھیلیوں کے اور دونوں پیروں کے پورا جسم سطر ہے جس کو نماز میں چھپانا فرض ہے اور دوسری عورت جس کو آپ نے دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہے اس کو وہ عذاب اس لئے پنچایا جا رہا تھا جو اپنی زبان درازی سے اپنے شہر کو تکلیف پنچایا کرتی تھی تیسری عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تلق رکھتی تھی چوتھی عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں چھاتی سے بندے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ سر سے بندے ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک صاف رہنے کا احتمام نہیں کرتی تھی اور نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی کرتی تھی پانچمی عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدے کی طرح اور سامپ بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جس کو جھوٹ بولنے اور چگلی کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا چھٹی عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اس کے موں سے آگ داخل ہو رہی اور پخانے کے راستے سے آگ باہر نکل رہی ہے اور جہنم کے فرشتے اسے کرز سے پٹائی کر رہے ہیں مار رہے ہیں اس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو یہ عذاب دو گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے ایک حسد کرنے کی وجہ سے اور دوسرا احسان جتلانے کی وجہ سے اگر خواتین ان گناہوں کو کریں گی اور توبہ نہیں کریں گی تو وہ بھی اس عذاب کے اندر مبتلا ہوں گی بھائیہ اور بہنوں احسان جتلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ حسن سلوک کیا لیکن جب ہمارا موقع آیا تو ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی کرے اور احسان کرے ہمارے ساتھ تاون کرے اس وقت اس شخص نے ہمارے ساتھ تاون نہ کیا تو یہ فورا احسان جتلا دیتے ہیں تمہارے موقع پر تو ہم نے تمہاری بہت خدمت کی بہت کام آئے لیکن ہمارے موقع پر تم نے توتے کی طرح آنکھیں پھیر لی یہ ہے احسان جتلانہ لہٰذا محترم خواتینوں حضرات ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے اللہ باکھ ہم سب کو عمل کی توفیق دے آمین تو ناظرین آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہماری حوصلہ فضائی کے لیے لائک شیئر کمنٹ کر دیجئے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد